بادشاہی مسجد لاہور چھٹے مغل بادشاہ اورنگزیب عالمگی نے بنوائی تھی اس کی تعمیر مئی سولہ سو اکتر میں شروع ہو کر اپریل سولہ سو تہتر میں مکمل ہوئی بادشاہی مسجد لاہور پاکستان اور جنوبی ایشیا کی دوسری بڑی مسجد ہے اسے دنیا کی پانچ بھی بڑی مسجد میں شمار کیا جاتا ہے فیصل مسجد بننے سے قبل اس کا شمار پاکستان کی سب سے بڑی مسجد میں کیا جاتا تھا اس میں دس ہزار نمازی اندر اور دس ہزار سہن میں نماز پڑھ سکتے ہیں سولہ سو تہتر سے انیس سو چھ آسی تک دنیا کی سب سے بڑی مسجد رہی اس کا سہن دنیا کی مسجدوں میں سب سے بڑا سہن ہے اس کے منار تاج محل کے میراروس سے تیرہ فٹ نو انچ زیادہ اونچے ہیں مسجد کا سہن دو لاکھ اٹھتر ہزار سانس سو چھراسی مربع فٹ وسی ہے مزفر حسین سولہ سو کتھرتان سولہ سو پچھتر لاہور کا گورنر رہا مسجد کو آرنگزیب عالمگیر کی حکم پر قلع لاہور کے بالکل سامنے بنایا گیا تاکہ بادشاہ کو آنے جانے میں آسانی رہے اس بات کے لیے قلعے میں ایک دروازہ مزید بنایا گیا جو عالمگیری دروازے کے نام سے منصوب ہے مہراجہ رنجیت سنگھ کے زمانے میں اس مسجد کا بڑا غلط استعمال ہوا پوری مسجد کو گھوڑوں کا استبل اور اسلاح خانہ بنا دیا گیا چاروں مناروں کے گمبت توپوں کے لیے استعمال کیے گئے جس سے ان کو سخت نقصان پہنچا انگریزوں نے جب سکھوں کو شکست دی تو مسجد کے استعمال کو بھی بحال کیا استبل اور اسلاح خانہ قلعہ میں منتقل کیا مگر مسلمانوں سے ان کو خدشات لاہی تھے اسی لیے مسجد کی ایک بڑی دیوار مندم کر دی تاکہ مسلمان مسجد کو قلعے کے طور پر استعمال نہ کر سکے اٹھارہ سو باون عیسوی کے بعد مسجد کی مرمت کا کام شروع ہوا اور مسجد میں نماز کے اجتماع جاری ہوئے انیس سو انتالیس سے انیس سو ساٹھ تک اس مسجد میں مرمت ہوتی رہی اور تقریباً پچاس لاکھ روپے خرچ ہوا یہاں تک کہ مسجد اپنی اصل حالت میں آ گئی